بینگ لائیر آج کل ایک اور ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ خواتین اپنے زلہ میں جہاں پہ وہ رہ رہی ہوتی ہیں اپنے خاون کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ اس زلہ کو چھوڑ کر کسی اور زلہ میں اپنے خاون کو تنگ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے منٹل اور فیزیکل ٹورچر دینے کے لیے وہ کسی اور زلہ میں جا کر کے کیس کر دیتی ہیں تو آج میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ اگر کسی خاتون نے اپنے خاون کے خلاف اس کو تنگ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے کسی اور زلہ میں جا کر کے کیس کر دیا ہے تو پھر اس خاون کو کیا کرنا چاہیے اپنے ڈیفنس میں کیا کرنا چاہیے اس پہ میں آج بات کرتا ہوں اگر ہم فیملی کورس ایٹ کے رولز پڑھیں تو اس کا جو رولز سکس ہے تو اس میں دو صورتیں ہوں گی جن کی بنا پر خاتون کسی جگہ پر کسی زلے میں جا کیس فائل کرے گی نمبر ون یعنی کاؤز آف ایکشن پیدا ہونا تو فیملی کیسز میں دیکھنا ہوگا کہ اس کو کاؤز آف ایکشن کس جگہ پر پیدا ہوا اگر تو اس کو ہولی کاؤز آف ایکشن کسی ایک زلے میں پیدا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ کیس کرے گی اور اگر کاؤز آف ایکشن کا کچھ حصہ اس کو یہاں پہ پیدا ہوا ایک زلہ میں اور کاؤز آف ایکشن کا دوسرا حصہ اس کو دوسرے زلے میں پیدا ہوا یعنی کچھ حقائق کچھ واقعات حالات و واقعات یہاں ایک زلے میں پیدا ہوئے کہ اس کو کیس کرنا پڑا اور کچھ حالات و واقعات جو ہے اس کو دوسرے زلے میں پیدا ہوئے جس کی بنا پر اس کو وہاں پہ کیس کرنا پڑا ان دونوں میں کسی ایک جگہ پر وہ کیس کر سکتی تھی ایک تو cause of action کی بات ہے اور دوسرا ہے کہ خاتون کہاں پہ رہتی رہی where the parties reside یہاں پہ خاتون رہے یا جہاں پہ اس کا husband جس کے خلاف اس نے کیس کیا وہ رہتا ہو یا جہاں پہ خاتون رہتی ہو تو دونوں جگہ پہ کیس فائل ہو سکتا ہے یا تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں پہ وہ دونوں بطور میاں بی بی رہتے رہے ہوں تو اس جگہ پہ بھی اس ظلے میں بھی کیس فائل ہو سکتا ہے اب دیکھنے میں یہ ہے کہ خواتین فرض کی اگر لاہور کی رہنے والی ہیں تو وہ جا کر کے کیس کر دیں گی سرگودہ میں کہ جی ہمیں یہاں پر cause of action پیدا ہوا ہے حالانکہ وہ رہنے والی لاہور کی ہیں اس کے ماں باپ کے لاہور کے رہنے والے ہیں اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ لاہور کے رہنے والے ہیں اس کا شناسی کا لاہور کا بنا ہوا ہے اس کے بچے لاہور میں جو ہے وہ اپنا کسی سکول میں پڑھ رہے ہیں لیکن جب اس نے کیس کرنا ہے وہ جا کے سرگودہ میں کر دیا اس میں تو آپ کے لیے ایسی صورت میں جو جنہوں نے اس کیس کو کاؤنٹر کرنا ہے ڈیفینڈ کرنا ہے اس کے لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ وہاں پر جب آپ جواب دعویٰ دیں تو آپ نے پہلا اس میں جو لیگل اوبجیکشن ریز کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ جناب اس کوڈ کو یہ دعویٰ سننے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ جو ایڈرس اس نے دیا ہے اور یہ جو کاؤ آف ایکشن جو ہے وہ اس نے بتایا ہے یہ یہاں پر پیدا نہیں ہوا نہ تو یہ یہاں کی رہنے والی ہیں اور نہ ہی اس کو کاؤ آف ایکشن یہاں پر پیدا ہوا ہے کیونکہ عام طور پر ایسے کیسز میں خواتین اپنی پلینٹ میں یہ بتاتی ہی نہیں ہے کہ ان کو کاؤ آف ایکشن اس زلہ میں جہاں پر انہیں کیس فائل کیا وہ وہاں پر کیسے پیدا ہو گیا وہ کون سے حالات و واقعات تھے کہ جو ان کو اس کسی اور زلہ میں رہنے والی کسی اور زلہ کیا لیکن وہ کیس کسی اور زلہ میں کر رہے ہیں وہ کون سے حالات و واقعات تھے جس کی وجہ سے ان کو وہاں پر آف ایکشن پیدا ہو گیا یا اگر وہ کہیں کہ جی ہم یہاں کی رہنے والی ہیں ہم تو آپ یہاں پر رہتی ہیں تو اس کے لیے اگر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کوڈ کو کہ جناب یہ یہاں کی رہنے والی نہیں ہے مجھے تن کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے یہ انہوں نے یہاں پہ کیس فائل کیا پہلا تو ابجیکشن جو ہے وہ آپ یہ لیں گے کہ اس کوڑ کو جرسدکشن نہیں ہے دوسرا ابجیکشن یہ لے سکتے ہیں کہ یہ جہاں پہ جو ایڈرس اس نے دیا ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ رہ رہی ہے وہ اس کے لیے غیر محرم ہے وہاں پہ کیسے رہ سکتے ہیں غیر محرموں کے ساتھ یہ کیسے رہ سکتی ہیں اگر کوئی چچا کا تایا کا مامو کا ایڈرس دیا تو اس کے جو بیٹے ہیں وہ تو اس کے لیے غیر محرم ہیں تو ان کے ساتھ کیسے یہ رہ سکتی ہے تو یہ ابجیکشن آپ ریز کر سکتے ہیں فیملی کورس ایکٹ کے رولز جو ہیں اس کا جو رول سکس ہے تو یوزیولی ریزائٹ کا جو لفظ لکھا ہوا ہے رول سکس میں وہ ہے اس سے متعلق کہ جہاں پہ وہ عام طور پر رہتی ہے تو عام طور پر تو وہ لاہوکی رہنے والی ہے یہ تو خاص طور پر گئی ہے میرے خلاف یہ کیس کرنے کے لیے مجھے تنگ کرنے کے لیے خاص طور پر کسی اور جلے میں گئی ہے ہو سکے تو میرے خلاف یک طرفہ کاروائی کر لے یک طرفہ ڈگری لے لے تو یہ آپ جو ہے وہ ابجیکشن ریز کر سکتے ہیں کہ she does not usually reside at the address given in the plant she is usually resident of some other district she has fired this case against the defendant against me against the defendant just to inflict mental as well as physical torture to the defendant آپ یہ گراؤنڈ لے سکتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف فقط address لکھنے سے cause of action پیدا نہیں ہو جاتا اس جگہ کا ثابت کرنا پڑے گا اپنی planned میں بتانا پڑے گا plaintiff کو کہ مجھے یہاں پر جہاں پر میں یہ case فائل کر رہی ہوں مجھے یہاں پر cause of action کیسے پیدا ہوا یا part of cause of action کیسے پیدا ہوا یہ بتانا پڑے گا اور اسی طرح سے اس کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں یہاں پر usually reside کرتی ہوں یا نہیں اور میں اگر usually یہاں پر reside کرتی ہوں تو کس طرح کرتی ہوں کن کے ساتھ میں رہ رہی ہوں کون لوگ ہیں آپ اس کی objection لے سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل غلط اس نے دعویٰ کیا ہے یہ اپنا کوئی اور اس نے غلط address دیکھ کر دعویٰ کیا ہے تو آپ اسی فیملی کورٹ میں جو فیملی کورٹ ایکٹ کا section 17 بی ہے جو کہ local commission مقرر کروانے سے متعلق ہے تو آپ اس کی section 17 بی جو ہے فیملی کورٹ ایکٹ کا اس کی application دے سکتے ہیں ایک local commission مقرر کروا سکتے ہیں فیملی کورٹ سے کہ جناب یہ جو address اس نے دیا ہے یا یہ جو بتا رہی ہیں کہ مجھے قودہ فکشن یہاں پر پیدا ہوئے یہ جس جو address انہوں نے پلینڈ میں دیا ہے یہ وہاں پہ نہیں رہنے والی یہ وہاں پہ usually نہیں رہتی یہ مجھے تنگ کرنے کے لیے انہوں نے specifically evil address دیا ہے تو لہٰذا اس بات کو انسپیکٹ کروایا جائے اس بات کو inquiry کروایا جائے کہ یہ وہاں کی رہنے والی ہیں بھی کہ نہیں local commission مقرر کیا جائے اور local commission جا کے پھر دیکھ لے گا اس گھر کو کہ یہ وہاں پہ usually عام طور پر رہنے والی ہیں بھی کہ نہیں یا یہ وہاں پہ رہتی ہیں کہ نہیں اور اگر رہتی ہیں تو کس کے پیسٹی میں رہ رہی ہیں وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ رہ رہی ہیں وہ اس کے محرم ہے یا غیر محرم ہے تو یہ بڑے طریقے سے technically اور logically آپ court کو convince کر سکتے ہیں cause of action پہ بھی اور اس کے جو ریزیڈنس ہے جو اس نے دی ہے تو اس کو بھی آپ counter کر سکتے ہیں تو میں جو ہے وہ اپنا یہ عرض کرنا تھا کہ یہ please جو جب بھی آپ ایسے معاملات کو compare کرنے لگیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں cause of action کو residence of the plaintiff تو یہ چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر کے اپنا defense تیار کریں میرا نام ہے آغاز زفر Advocate I am from لاہور السلام علیکم